مہد پر نگر کے وارڈ کرمانک نو مدد سے ریسکیو کر وہاں نکالا بتا دیں کہ اکتوکوان ورشوں پرانا ہونے کے ساتھ اس کی ستتی بھی کافی جر جر ہو رہی ہے ساتھ ہی اس میں کٹیلی جھاڑیاں اگ آنے کے ساتھ اس میں زہریلے جیب بھی پنپ رہے ہیں اس کے باوجود وشو ہندو پریشد و بجرنگ دل کے کارکرتاؤں اپنی جان کی پروہ کیے بینا کوئے کے اندر اترے اور گاؤونش کو رسی سے باندھ کر وہاں نکالا گیا گھنیمت رہی کہ اکتوکوان سوکھا ہونے کے باوجود بھی گاؤونش کو کوئی چوٹ نہیں آئی بجرنگ دل کارکرتاؤں کے سنکرنی کارکی سبھی سمات جنو دورہ سرہنہ کی گئے اس تاران منوحر آنجنہ وشنو مالوی راجیش راول کرن چوہان سہت این رہواسیوں کا سہیوگ رہا ابھی ہمیں آدھے گھنٹے پہلے ایک سوچنا ملی تھی کہ ایک سوکھے بینا مدر کہ کوئے میں واتکا مانگ نو میں گائی گر گئی ہے تورنت ہم بجرنگ دل کی تین کے ساتھ موکے پہ پوچے دیکھا کہ ایک چھوٹا گوونس اس کوئے میں گرا ہوا ہے اور اچیت اوستامیدہ ہم سوگ لوگوں نے مل کر چھتر کے رہواسیوں کے ساتھ رسی لے کر اس کو تورنت بار نکالا ہے اور وہ اپسوست ہے میں مہتپور نگر پرساسن سے مانگ کرتا ہوں کہ وہ چھتر اور پورے نگر کے آس پاس سبھی ایسے اسطانوں کو چنیند کریں جہاں پر بینا مدر کے کوئے اور جو گڑے ہیں یا تو انہیں بھروا کر سمتل کریں یا پھر ان کے مدر بنانے کا پربند کریں جس سے کہ یہ گوونس اور بھی دوسرے جانور ان میں گر کر ہتاحت نہ ہو اور نگر واشیوں سے بھی مانگ کرتا ہوں کہ اگر ان کے دھیان میں ایسے کوئی چنیند اسطان ہے تو یا تو ہمارے ٹیم کو بتائیں تو ہم پرساسن کو اوگت کرائیں گے اور پرساسن بھی اپنے اسطر پر دیکھیں تو یہ پورے نگر اور ان بے جبان اور بے جبان پرانیوں کے لئے اچھا ہوگا مہرپور سے بھاؤں ملال گویل کی رپورٹ